ایک ایک پل گن گن کے کاٹ رہا ہوں آخر تم کب ملو گے رشنا پلیز ایک بار مل کے میری بات سن لو پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا اس کو بھی اپنی پڑی ہوئی مگر میں بھی نا اب کسی کو بھی بیکار میں اپنا ٹائم زیانی کرنے دوں گی رشنا کیا ہوا اب تک تو تم تیار ہو کے برابر میں پہنچ جاتی ہو آج یہیں اداس کھڑی ہو خیریت موڈ نہیں ہے موڈ نہیں ہے یا خدمتیں کر کر کے تھک گئی ہو تنس کرنے آئی ہیں آپ تنس نہیں کر رہی بھائی حیرت ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی ماہ سے تمہارا روٹین تو یہی تھا امی کہا نا موڈ نہیں ہے اور ویسے بھی وہاں چمچی موجود ہے پھر سے اپنی وہی جگہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کون چمچی اوہ گل اور کس کی بات کروں گی میں وہ بھی تک وہیں ہے جی بہانہ مل گیا اسے ٹکنے کا ویسے شہلا بھابی کو اب عادت نیرے ہی کام کرنے کی اسی لئے برداشت کر رہی ہے ارنہ گل کو تو اب وہ شدید ناپسند کرتی مریم کو یاد کر کر کے روتی رہتی کل تو اس کا موبائل مل گیا بھابی کو اتنا روئیں اتنا روئیں کے کیا بتا کس کا موبائل مل گیا مریم کا تم کس سوچ میں چلی گئی نہیں نہیں کچھ نہیں اچھے چلو میں ناشتہ لگواری ہوں جلدی اندر آو آکے ناشتہ کریں بہت نخرے ہو گئے اس کے میسیج کا چواب بھی نہیں دیتی اور فون بھی آف کر دی آستے جبران جبران کن سوچوں میں پہنگو بیٹا آم آپ کی ڈیٹ سے بات ہوئی تب تو نہیں ہوئی وہ وریشہ ان کے سر پر سوار ہے کیسے بات ہوئی کہ نہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آمان کو کابو کرنے کے لئے مجھے تھوڑا بہت وریشہ کے سامنے جھکنا پڑے گا مام ڈیٹ کو کابو کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ڈیٹ کو کابو میں کر لیا تو ہماری ساری پرابلم سالک وہ تو میں کر لوں گی لیکن اس کے لئے وریشہ کو آمان کے نہ صرف دماغ سے بلکہ اس گھر سے بھی نکالنا ضروری اور اس کے لئے روشنہ کا ہونا ضروری کیا کرو ہی روشنہ کابو بھی نہیں آرہی ہے کیا مطلب ہے تمہیں تو کہا تھا کہ چھٹکیوں میں اس کو کابو کر لوں گی ہاں کہا تھا اور مرکات بھی ہوئی تھی کتفہ راستے میں ملکرے تیار ہو گئی تھی لیکن مرشانک فیمل میں امیجنسی آگئی مانا کر دیا اس کو ایسا کرو دو چار دن بینٹ کر دو اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تم اس کی پرابلمز کو سمجھ دیں ایک ہو سکتا ہے کہ شاید تمہارے انڈسٹینڈنگ ڈویلپ ہو جائے چھے ٹھیک ہے میں موسیقی